موسیقی 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 فیوچر ہے تو when they people will come out and help us help up government تو ہم سب مل کے ایک پاکستان کو ٹرانسفرم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ سپورٹس کے ادارے سے ہیں اور سپورٹس میں جو ہے آپ کو پتہ یوتھ جو ہے نا سپورٹس کی کافی ایکٹیو مانی جاتی ہے اور ہماری جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو کھلاڑی ہوتے وہ تھکتے بھی نہیں تیزے سے کام کر لیتے تو آپ نے کچھ ایسی کوئی پلیننگ ہے ہماری یوتھ کے لئے کوئی ایسی کوئی ٹریننگ ہیں کیا جو کھلاڑیوں کے لئے آپ رکھ رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ڈیفرنڈ انسٹیوٹس میں جائیں اور کروائیں گیم کے حوالے سے سپورٹس کی اپنی کوئی پلیننگ ہے کچھ یہ ہے ایک تو یوتھ کی سپورٹس کی ہماری مکمل پالیسی آ رہی ہے جس میں ہم ہم آپ اپنا پورا اس میں ویجن دے رہی ہے گورنمنٹ کہ ہم سپورٹس کو اگلے پانچ سال میں کہاں لگی جانا چاہتے ہیں اس کے دو تین حصے ہیں ایک تو حصہ ایک تو حصہ انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت سوہ تین سو کے قریب فیسلٹیز ہیں پنجاب جائے صوبے میں اگرچہ وہ سکور ہونا چاہیے اسی وجہ سے اس سال میں دو سو ہماری بار فیسلٹیز تیار ہو جائیں گے تو ساڑھے پانچ سو کے قریب ہماری جو فیسلٹیز ہیں انفرسٹرکچر تو جب فرسٹرکچر جب یود کو ایک پلیٹ فارم بھائیہ ہو جائے گا منٹورشپ ملنا ضروری ہے اس کے پاس دوسرا ہمارا آتا ہے کوچنگ اور ان کی آگے تربیہ اس پر بھی ہمارے سوٹ کیمپ لگے ہیں اور ہماری پالیسی اس کو پورا انویجن کہا رہی ہے اور تیسری جو بڑی بات ہے ہم سپورٹ سکول لے کے آ رہے ہیں جو دیڈیکیٹڈ سپورٹ سکول ہوگا یہ تو ضرورت ہے ہونے بھی چاہے گے سپورٹ کے بارے میں یہ لاہور میں ہے یہ نیشنل ہمارے نیشنل کامپلیکس کی اندر ہی ہے تو اس پہ ہم کافی آگے تک کام کر چکے بچوں کو پلیٹ فارمز نہیں لیتے اس کا پیسی ون تیار ہے اور جگہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ بچوں کو آئیلیا نہیں ہوتا کہ کہاں سے سٹارٹ کریں ایک ہم بنا رہے ہیں سکیم ہم نے چاند ایسی سکورٹ کے انتخاب کیا ہے جن میں پاکستان کا پوٹینشل ہے کہ ہم ان میں میڈل جیت سکتے ہیں مختلف انٹرنیشنل ایونٹس میں کیونکہ ہم میڈل سر ابھی نہیں لے رہے ہیں بچوں کو چاہتے ہیں سپورٹ سپورٹ جس طرح سے ویژن پر کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی ہم کر پائیں گے ہم ان کی گیمز کو پرموٹ کریں گے جن میں ہمارا بہت زیادہ پوٹینشل ہے ان کے لئے ہم ان کی کوچنگ کریں گے نہ اونلی انسائی پاکستان بہت ہم انہیں بھی فوران کانٹریز میں بھی بھی جائیں گے ان کی کوپٹیشن ڈالی پر انشاءاللہ یہ پورا ایک مکمل پیکیج ہے جو ہم سپورٹ س میں لے کیا رہے ہیں یوت کے لئے سیر ایک میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے سوال کیونکہ انٹرنیشنل یوت دے ہیں کیونکہ ہماری یوت جو ہے وہ ڈسحارٹ ہو جاتی ہے انہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ انہیں کیا ٹیپس دینا چاہیں گے کہ وہ موٹیویشن کو مل جائے کہ کوئی کی پوائنٹ کہ آپ اس لیول تک آئے ہیں اتنا ایزی تو نہیں ہوگا آپ کے لئے جب آپ یوتھ تھے تو آپ کیا کرتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ ینگ آدمی کو تو کبھی بھی گبرانہ نہیں چاہیے اور یوتھ ہوتی ہی ہوتی ہی ہوپ کا نام ہے اگر کہیں ہوپ ختم ہو جاتی ہے تو میں اسے یوتھ نہیں مانتا تو میرا سب سے پہلے دیئے کہ یوتھ اپنے کو یہ کہ دیش نیور لوز ہوپ کیونکہ یہی مٹی ہے یہی بہت زرخیز ہے بس تھوڑی سے آپ کو ہی محنت کرنی پڑے گی کچھ ہماری طرف سے بھی ہے تو مل کے جو ہے گورنمٹ بھی کرے گی آپ بھی کریں گے تو یہ فیوچر فار یو پیپر ہم سپورٹس پہ ہی بات کریں گے کیونکہ ہمارے کھلانی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سفاریش ہو رہی ہے اس طرح سے لیکن اگر یوتھ چاہے ٹریننگ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا سر یوتھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر فی میلز کے لیے بہت بڑا ایگے ہو جاتا ہے جو ہماری ایک سوسائٹی میں بڑا ایشو ہے کہ ایک تھوڑا ارثوڈاکس آپ کو پتا ہے پروچ ہے کہ عورتیں تو گھر سے بار نہیں نکت سکتی کھیل نہیں سکتی یا کچھ بن نہیں سکتی تو سر لیڈیز کے لیے گرلز کے لیے یوتھ میں بوائز تو بہت کچھ کر جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں لیکن جو گرلز ہیں وہ بہت جانی کہ گھر کی چار دیواری میں بند رہ جاتی ہیں چھادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کے پر باؤنٹریز ہو جیتا سر لیڈیز کو گرلز کی یوتھ کو آپ کیا کہنا چاہئے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ اب اس طرح کے اتنی بندشیں جو ہیں ان کا دور ختم ہو رہا ہے لیکن پھر کسٹل ہے کام ہو گئی ہے لیکن بس چل لیکن ہم انہیں فیسیلٹیز جو ہے ہمارا کام انہیں فیسیلٹیز پروائیڈ کرنا ہے پیرنٹس کو کیا کہیں گے جو یہ چیزیں جو ابھی تک وہ سوچ رکھتے ہیں لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں لڑکیاں نکلنا چاہتی ہیں باہر اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن جو پیرنٹس ہیں جو ہزبنز ہیں جو بھائی ہیں وہ یہ چیز ان کے لیے کوئی مسجد ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں سوسائیٹی کے دو امپورٹنٹ پلرز ہیں آپ پہ یہ کہہ لیں سوسائیٹی کے اگر ہمارا ہاف جو عبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اگر ہم ہاف ہماری عبادی جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ جائے گی اور کوئی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لے گی تو یہ ہماری جو ترقی کا خواب ہے وہ دورہ ہی رہ جائے گا ہمارے پاس بڑی بریلینڈ مسالیں ہیں محترمہ فاطمہ جناح کے پرسنلٹی کے حوالے سے تو ہمیں تو سب کو یہ تمام بچوں کو مکمل ایکوئل اپورٹنٹیز دینی چاہیے پیرنٹس کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے اس میں میل ہو فی میل ہو اس میں کوئی دسٹنگشن نہیں ہونی چاہیے جیسے تیلی شہر تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اچھی سی باتیں بتائی ہیں اور ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی کچھ جو ہے سپورٹس کے جو یوتھ ہے اور جو کھلاڑیوں ان کو آپ منٹورنشپ دینی چاہیے آپ کو اس طرح کے لیکچر دینے چاہیے میں سمجھتی ہوں جس طرح کے آپ نے باتیں بتائی ہیں موٹیویشن ملی ہے یوتھ کو اور ضرورت ہے آج کے ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے ضرور کیونکہ ہم لوگ کھلاڑیوں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے انہیں پتہ نہیں چلتا تو ان کے لئے اویرنس کے لئے ہمیں دینا چاہیے ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے ان کی کمیونکیشن سکل کی بھی اور اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹریننگز بھی ہونی چاہیے جس میں وہ موٹیویشن بھی ملے کیونکہ ان ٹائم پر ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ میچ ہار جاتے ہیں میچ ٹیمپرمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ بھی کریں گے اس طرح کے سر کچھ ایسی کوئی ٹریننگز اگرہ کروائیں گے سپورٹ کمیل ہماری سپورٹ کے ساتھ تھانکیو سو مچ سر یہ تھے سپورٹ ہمارے ساتھ اور ہم لائف تھے سپورٹ بورڈ کے پیچھ کے ساتھ پر اور بہت شکی ہے تھانکیو سر تھانکیو سر